بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استغین زکاة کی دو قسمیں ہیں زکاة المال اور زکاة الابدان دوسرے زکاة الابدان ہیں زکاة کے قسموں میں سے اگرچہ ہر چیز کے لئے کہا گیا ہے کہ لے کل شئے زکاة ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے اسی طریقے سے بدن کی زکاة جیسے زکاة الابدان آنکھوں کی زکاة کانوں کی زکاة زبان کی زکاة ہاتھ اور پیروں کی زکاة جیسا کہ مزوہ شریعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آزائے بدن میں سے جن کی زکاة کو بیان کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ زکاة الابدان یعنی آنکھوں کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ جو عبرتناک ہوں اور عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے بری چیزوں سے شہوتوں سے چشم پوشی کی جائے زکاة الوزن کانوں کی زکاة ایسی باتوں کو سنا جائے کہ جن سے روح تازہ ہوتی ہو روح کو تسکین ہوتی ہو روح اتمنان حاصل کرتی ہو اور ایسی چیزوں سے پریز کیا جائے ان کو نہ سنا جائے جن سے روح مجروع ہوتی ہو اور لکے دار ہوتی ہو قرآن کی تلاوت کو سننا دعا کو سننا یہ کانوں کی زکاة ہے زکاة النسان زبان کے ذریعے سے ایسے کام انجام دینا کہ جو انسانوں کے لئے مفید ہو فائدہ مند ہو ان کاموں کو انموں کو انجام نہ دیا جائے کہ جو انسانوں کے لئے نقصان دے ہوں اور ان کو ضرر پہنچا رہی ہوں علمی کام کو انجام دینا اور دوسرے ہوں کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کی بھلائی ہو زکاة النسان ید ہاتھوں کی زکاة یعنی انسان جن نعمتوں کو حاصل کرتا ہے ان نعمتوں کو اس مال و دولت کو دوسروں پر انفاق کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اور علمی کاموں میں حصہ لے جیسے تعلیف ہے تدوین ہے تحقیق ہے ان امور میں ہاتھوں سے کام لے تو یہ ہاتھوں کی زکاة ہے زکاة الرجل پیرو کی زکاة انسان آئزہ و اقربہ کی ملاقات کے لئے جائے ان کے عادت کرے اگر کوئی مریض ہے تو اس کے عادت کرے اور صلح رحم انجام دے اور اچھے کاموں میں قدم بڑھائے البتہ زکاة خود ان چیزوں کے لئے فائدہ مند ہے جن سے وہ انجام دیتا ہے مثلا آنکھوں کی زکاة خود اس کو فائدہ پہنچاتی ہے کانوں کی زکاة خود اس کو فائدہ پہنچاتی ہے زبان کی زکاة خود اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طریقے سے ہاتھ اور پیروں کی زکاة دینا خود ہاتھوں اور پیروں کو فائدہ پہنچاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ